نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدین روزنامہ دنیا سے کولم پیش ہے باشعور ہونا ہی پڑے گا کولم نگار ہے ایم ابراہیم خان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org زمانہ ایسی نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب ہر معاملے میں شعور بنیادی ضرورت ہو کر رہ گیا ہے ہم اسے کون ہے جو شعور کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکار کرے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شعور کو بروے کار لاکر بسر کی جانے والی زندگی ہی زندگی کہلائے جانے کے لائق ہے مگر پھر بھی اس طرف متوجہ ہونے کی توفیق کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے ہم زندگی بھر شعور کو روتے رہتے ہیں مگر باشعور حالت میں زندگی بسر کرنے کا ذہن نہیں بناتے تیاری نہیں کرتے شعور کیا ہے؟ معاملات کو دھنک سے نپٹانے کی ذہنیت بلکل ابتدائی نویت کا شعور تو ہیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے اس ابتدائی سطح کے شعور سے تھوڑا بہت ہی کام چلتا ہے دھنک سے جینے کی خواہش توانا ہو تو شعور کو پروان چڑھانا اور اپنانا پڑتا ہے باشعور ہونے کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ہر اس انسان پر لازم ہے جو کسی خاص مقصد کے تحت اور اہل جہاں کے لیے مفید ہوتے ہوئے جینے کا خواہش مند ہو وہ زمانے ہوا ہوئے جب ذہن کو زیادہ بروے کار لائے بغیر بھی کسی نہ کسی طور جیا جا سکتا تھا اور لوگ جی لیتے تھے تب بیشتر معاملات سادہ تھے ان میں ایسی پیچیدگی تھی ہی نہیں جس کے حوالے سے زیادہ سوچنا پڑتا اور کچھ کر گزرنے کا عظم بھی کرنا پڑتا آج معاملہ یہ ہے کہ جس نے بھی ذہن سے کام لینے کا معاملہ نظر انداز کیا وہ مارا گیا ہم اپنے ماحول میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سوچے اور سمچے بغیر زیا کرتے ہیں اور زندگی بھر اس کا خمیازہ بھی بھوکتے رہتے ہیں پھر کیا سبب ہے کہ لوگ شعور پسند مزاج کے حامل نہیں ہو پاتے شعور سے دور دور رہنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں عام آدمی زیادہ باشعور ہوتے ہوئے جینے کے بارے میں سنجیدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ پھر بہت سے معاملات میں اپنے مفادات کو تھوڑا بہت قربان کرنا پڑتا ہے شعور ہمیں بہت کچھ دیتا ہے مگر بہت کچھ لیتا بھی ہے جس نے باشعور ہو کر زندگی بسر کرنے کا ذہن بنا لیا ہو اسے بے ذہنی کو تج دینا پڑتا ہے بے ذہنی یعنی ذہن سے کام نہ لیتے ہوئے جینے کی روش کو ترک کرنا پڑتا ہے شعور کا بنیادی تقاضہ حقیقت پسندی ہے لوگ حقیقت پسندی سے دور رہنا پسند کرتے ہیں ایسا بے لموم وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اپنے معاملات میں بہت سے جھول پائے جاتے ہیں ہم اگر کسی سے کچھ چاہتے ہیں تو کچھ دینا بھی پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف ملتا رہے اور کچھ دینا نہ پڑے شعور کے ساتھ زندہ رہنے میں بہت سے فوائد ہیں مگر یہ فوائد مفت ہاتھ نہیں آتے اس کے لیے زندگی کا پورا دھانچہ بدلنا پڑتا ہے لوگ ایسا کرنے سے کتراتے ہیں اس لیے شعور کو پروان چڑھانے اور اسے زندگی کا جز بنانے سے بھی گریزہ رہتے ہیں فی زمانہ صرف وہ لوگ بھرپور کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں جو پوری ہوشمندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں ہوشمندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو محول میں رونما ہونے والی تمام اہم تبدیلیوں کا علم ہونا چاہیے بلخصوص ایسی تبدیلیوں پر متوجہ رہنا چاہیے جن سے غیر متعلق رہنے کی صورت میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو کچھ ادھورا پن رہ کی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہو ترقی یافتہ دنیا اس بات کا بیان ثبوت بن کر ہمارے سامنے ہے کہ شعور کی سطح بلند کیے بغیر دھنگ سے جینا ناممکن ہی نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے کم و بیش چار سو سال کے دوران امریکہ اور یورپ نے مل کر حیرت انگیز ترقی ممکن بنائی ہے مادی سطح پر ان کی بھرپور کامیابی اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ اگر کچھ کرنے کی ٹھان لی جائے تو فقید المثال کامیابی مل کر ہی رہتی ہے مغربی دنیا نے شعور کی سطح بلند کر کے یہ سب کچھ پایا ہے شعور میں بہت کچھ شامل ہے ایک طرف تو یومیہ معاملات کو فضول باتوں سے پاک کرنا شعور کا حصہ ہے اور دوسری طرف زندگی کے بارے میں حقیقی سنجیدگی سے ہم کنار ہونا بھی شعور ہے شعور کا مطلب ہے ذہن کو اس طور بروے کار لانا کہ کوئی بھی معاملہ بیجا طور پر خرابی سے دوچار نہ ہو ہم اگر اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ بہت سے معاملات میں ہمیں ذہن بروے کار لانا ہوتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرتے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں مگر شاید سب سے بڑی وجہ ہے تساہل اور لاپرواہی لوگ تساہل اور لاپرواہی کو تر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لاپرواہی کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے لوگ زندگی بھر کی منصوبہ سازی سے گریز کرتے ہیں خاطر خواہ حد تک سنجیدہ نہیں ہوتے یہ ہے لاپرواہی بچوں کے مستقبل کے حوالے سے سوچنے کی زہمت بھی خاطر خواہ حد تک گوارہ نہیں کی جاتی یہ ہے لاپرواہی دوستی اور محبت کے معاملے میں بھی لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے معاملات کو درست طریقے سے چلانے کے بارے میں نہیں سوچتے یہ ہے لاپرواہی یومیا بنیاد پر یعنی معاملات میں بھی لاپرواہی اچھی خاصی خرابیاں پیدا کرتی ہیں مگر ہم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی سنجیدہ نہیں ہوتے اور تدارو کا ذہن نہیں بنا پاتے پہلے مرحلے میں شعور پیدا کرنا پڑتا ہے شعور کی پیدائش محول سے ہم آہنگی کے نتیجے میں یقینی ہو پاتی ہے جب کوئی بھی انسان اپنے محول کو اپنانے کا ذہن بناتا ہے تب اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے یہ مرحلہ پڑھنے اور دیکھنے کا ہے شعور انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے شعبے سمیت تمام بنیادی معاملات کے بارے میں زیادہ جاننے کو ترجیح دیتے ہیں جاننے اور سیکھنے کا عمل محض متعلق تک محدود نہیں مشاہدہ اور تفاول بھی بہت اہم ہیں ہم زندگی بھر جن لوگوں سے ملتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا ہی چاہیے مشاہدہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے ہمارے شعور کی سطح بلند کرتا ہے اسی طرح مختلف شعبوں کی عرفہ شخصیات کے انٹرویوز خود نوشت سوانے اور دیگر فنپاروں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سوال صرف یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ اپنے ذہن میں اتارنے اور حضم کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں یا نہیں عمومی سطح پر معاملہ یہ ہے کہ لوگ شعور کی گردان تو کرتے رہتے ہیں مگر جب اس حوالے سے عمل پسند ہونے کی گھڑی آتی ہے تب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا شعور کو پروان چڑھانے کے لیے بہت کچھ پڑھنا اور سیکھنا ہوتا ہے بس اس مرحلے میں بیشتر کی حمت جواب دے جاتی ہے شعور سے بہرہ مند افراد کو دیکھ کر ہم تحریک پاسکتے ہیں اور پاتے بھی ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ہمارے لیے پریشان کن ہوتا ہے جب عملی سطح پر کچھ کرنے کی بات آتی ہے تب ہم اپنے تساہل لا پرواہی اور بے ذہنی کو ترک کرنے پر آسانی سے امادہ نہیں ہو پاتے شعور خود بخود پیدا ہوتا ہے نہ پنپتا ہے یہ خالص انہماک کا معاملہ ہے گزارے لائق شعور تو ہر انسان میں پایا جاتا ہے اسے ہم حقیقی مفہوم میں شعور قرار نہیں دے سکتے روز مرہ معاملات میں ہم جو کچھ سوچتے اور کرتے ہیں وہ شعور کی بالکل ابتدائی اور خام شکل ہوتی ہے اس سطح سے بہت بلند ہونے کی صورت میں ہم اپنے اور دوسروں کے لئے کچھ کر پاتے ہیں شعور ہر دور کا تقاضہ رہا ہے کب ایسا تھا کہ انسان بے شعور ہوتے ہوئے دھنگ کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو پایا ہو ہزار سال پہلے بھی وہی لوگ نمائع ہو کر کامیاب ہو پاتے تھے جو باشعور ہوتے تھے ہاں تب باشعور ہونا کچھ اور مفہوم رکھتا تھا اور شعور سے بہرامد ہونے کے تقاضے اور لوازیں مختلف ہوا کرتے تھے دنیا پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئی ہے آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں صرف پیچیدگی رہ گئی ہے یہ پیچیدگی آسانیوں کی پیدا کرتا ہے زندگی کو آسان بنانے والی ٹیکنالوجیز کی بھرمار نے ذہنوں کو الجھا دیا ہے ایسے میں باشعور ہوتے ہوئے جینا واقعی بہت بڑا چیلنج ہے شعور کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس راہ پر نکل جائیے تو پھر رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی مگر بھرپور محنت سے پروان چڑھایا جانے والا شعور انسان کو دوام بخشتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی